اے بی اس میں کس طرح کے الیمٹ ہے اے بی اے انورس بی انورس اب میں نے اے بی اے ہی لیا اور بی میں نے اے لے لیا تو اس لئے بی کی جگہ بھی اگر میں اے لکھوں تو یہ کس کے اقل آ جائے گا اے اے انورس اے انورس یہ بھی اس میں چلا جائے گا بائے دہ ویری سٹرکچر آپ تس الیمٹ اب ان دو کو پہلے آپ کمبائن کرو ان دو کو کیا ہے گا اے اے انورس کس کے اقل ہو جائے گا آئیڈینٹی into A inverse اب A into identity کس کے ایکل ہو جائے گا A اور A into A inverse تو A inverse کس کے ایکل ہو گیا کھول ملا کے یہ کیا ہو گیا identity اس کا مطلب اچھے یہ element جو تھا A A A inverse A inverse یہ کس میں بلانگ کرتا تھا S میں بڑھ یہ کس کے ایکل ہے identity اس کا مطلب S کس کو contain کر رہا ہے identity تو اس لئے بچے یہ identity کس میں بلانگ کرے گی S میں بلانگ کرے گی تو S کیا ہو گیا non empty کیونکہ کم سے کم ایک element تو اس میں بلانگ کر رہا ہے نا چلو اب دیکھو ہم کوئی element X لیتے ہیں X کس طرح کا ہوگا A B A inverse B inverse where A B belongs to G یہ کس میں بلانگ کرتا ہے S میں اب اس کا inverse لے لو let me take its inverse X inverse کس کے ایکل ہوگا A B A inverse B inverse whole inverse کس کے ایکل ہوگا شاباش اس کو آپ ایک element مان لو اس کو آپ دوسرا element مان لو تو یہ ہو جائے گا second element اگر میں Y لیتا ہوں اور یہ X Y نہیں کچھ اور لے لو سپوز میں یہ R لیتا ہوں اور یہ S لیتا ہوں تو یہ RS کا inverse ہے تو RS کا inverse کس کے ایکل ہوتا ہے سپوز میں بلانگ کرتا ہے S inverse R inverse by elementary property of group this is called reversal of inverse operation are you getting are you getting yes اب S کس کے ایکل ہے this is A inverse B inverse ka whole inverse یہ پہلے آئے گا اور R inverse ہو جائے گا A B inverse میں X inverse ڈونڈ رہا ہوں this is X inverse اب کرو ذرا اس کو solve کیا آئے گا شاباش ولو B inverse B inverse کا whole inverse A inverse کا inverse اور یہ کیا آ جائے گا B inverse A inverse اب کسی بھی element کے inverse کا inverse کیا ہوتا ہے وہ element itself A inverse کا inverse element itself into B inverse A inverse اب دیکھو یہ بالکل S کے element کی طرح دکھرا ہے B and A are some elements of S so B A into B inverse A inverse یہ کس میں چلا جائے گا S میں کیونکہ S کے اندر S elements ہوتے ہیں ایک element دوسرا element ان کا product پھر ان کے inverses کا product ان سب کا product کس کے اندر چلا جاتا ہے S کے تو ہم نے دو چیزیں دیکھی ایک تو S کے اندر کیا ہے identity بھی ہے اور S کیا رکھ رہا ہے inverse بھی ہے لیکن ایک property S کے اندر نہیں ہے کون سی property نہیں ہے اس کے اندر وجہ closure property نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے group نہیں ہوگا S group نہیں بنے گا حالانکہ S کے اندر identity بھی ہے S کے اندر ہر element کا inverse بھی ہے لیکن پھر بھی یہ group نہیں بنے کا کیونکہ اگر ہم کوئی بھی دو element لیں سپوز میں دو elements لیتا ہوں X اور Y X کس طرح کا ہوگا A B A inverse B inverse suppose اور Y میں لوں گا CD C inverse D inverse X Y کس کے ایک وال ہوگا A B A inverse B inverse into CD C inverse D inverse جب آپ ان کا product لگے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کس طرح کا element بنے اس طرح کا element بنے ٹھیک ہے بچے دیکھو ان کا product ضروری ہے وہ اس طرح کا element بنے گا اس لئے need not belong to S اس لئے آپ کہہ سکتے ہو کہ closure property نہیں ہوتی ہے اگر اس کے اندر closure property satisfy نہیں ہوتی اس کا مطلب ایک چیز تو clear ہے کہ یہ جو S ہم نے construct کیا تھا کس طرح کا A B A inverse B inverse size that A B are elements of some group this is not a group this is not a group پھر آپ سوال پوچھو گے آپ سوال پوچھو کہ سر اگر یہ group نہیں ہے تو پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت کیا تھی دیکھو بچے یہ تو group نہیں بنتا ہے لیکن اس کی سہایتہ سے ہم ایک sub group بنانے والے ہیں اس کی سہایتہ سے ہم کیا بنائیں گے ایک sub group بنائیں گے دیکھو کیسے گوھر سے دیکھو result ہے یہ note down کر لی نا اس کو this is an important result we will prove this also let g be a group consider the set پھر سے اسی set کو کنسیدر کیجے کس کو s کو سو کنسیدر the set s as یہ کس طرہ کر a b a inverse b inverse such that اب آپ ایک لیٹ کیجئے ایک سیٹ لیجئے آپ کے کے کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے آپ نے گوھر سے دیکھنا ایس ون انٹو ایس ٹو انٹو ایس تھری انٹو ایس ایم سچ دیٹ یہ ایس ون ایس ٹو ایس ایم یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ سب کے سب کہاں سے آ رہے ہیں بچے ایس سے آ رہے ہیں تو یہ جو نیا سٹرکچر ہوگا یہ سب گروپ بن جائے گا یہ کس کا سب گروپ بن جائے گا یہ سب گروپ آف جی دیکھو ایس تو نہیں بنا تھا سب گروپ آف جی لیکن اگر میں ایس کے ایلیمٹس اگر میں ایس کی سہائیتہ سے کس طرح کے ایلیمٹس لے لو مطلب ایس کے جتنے بھی ایلیمٹس ہیں ان کے میں فائنٹ پروڈیکٹس لیتا جاؤں کیا لینا ہے مجھے ان کا دیکھو یہ میں جو لے رہا ہوں ایلیمٹس کے وہ کس طرح کے ہیں کس کی سہائیتہ سے میں کنسٹرکٹ کر رہا ہوں ایس کے ایلیمٹس بسیقلی میں ایس کے ایلیمٹس کے فائنٹ پروڈیکٹس لے رہا ہوں سپوز میں کوئی اس کے تین elements اٹھا رہا ہوں ان کے تین کا product جو ہے وہ k میں belong کرے گا سپوز اس کے میں چار element اٹھا رہا ہوں اس کے چار کا product k میں belong کرے گا اس کے دس element اٹھا رہا ہوں مطلب جتنے بھی finite products لوں گا میں s کے elements کے وہ کس میں belong کریں گے k میں تو مجھے prove یہ کرنا ہے کہ اس طرح کا set جو ہے which contains the finite product of the elements of set s i have to prove that this structure will become subgroup of g یہ کیا بنے گا what's it اب اب subgroup of g prove کرنے کے لئے مجھے دو چیزیں prove کرنی ہے کیا کیا ایک تو یہ subset ہونا چاہیے g کا کس کا subset ہونا چاہیے g کا اور criteria satisfy کرنا چاہیے کونسا criteria کہ اگر میں x y کس میں لے لوں k میں لے لوں تو x y inverse بھی کس میں belong کرنا چاہیے g میں اگر میں یہ prove کر لیتا ہوں then i am done تو سب سے پہلے subset prove کرنا کونسا مشکل ہے آپ دیکھو نا s کس کا subset ہے g کا کیونکہ s کے element دیکھو نا کس طرح کے ہیں اب a بھی g کا element ہے b بھی g کا element ہے inverse بھی g کا element b inverse تو obviously s کے جتنے بھی elements ہیں وہ کس میں چلے جائیں گے g میں تو s کس کا subset ہے g کا اب s اگر g کا subset ہے اور وہی یہ جو k ہم نے بنایا ہے یہ کس کی سہائیتہ سے بنایا ہے s کی سہائیتہ سے تو k کے elements کس پہ belong کریں گے s میں تو k کس کا subset ہوگا s کس کا subset ہے g کا اس کا مطلب k کس کا subset ہوگا g کا تو ایک چیز تو کلیر ہوگی کہ k سب سےٹ اب g اب مجھے یہ prove کرنا ہے کہ اگر میں کوئی بھی دو element x y k میں لے لوں تو x y inverse بھی کس میں بلاؤں کرنے جائے k میں تو اس case میں k کیا بن جائے گا g کا sub group کیا بن جائے گا اس کا sub group sub group تو اگر میں x لے رہا ہوں k میں تو بچے یہ کس طرح کا element ہوگا بتاؤ ذرا this consist of finite product of elements of s مطلب یہ اس طرح کا element ہوگا s1, s2, s3 and so on up to sm اور میں y بھی لے رہا ہوں k میں تو y بھی کس طرح کا ہوگا یہ کچھ ہوگا suppose s1 dash this will be also finite product of some elements ہے نا ضروری نہیں ہے کہ یہ m ہی ہو suppose یہ n بھی ہو سکتا ہے suppose اگر یہ کوئی element x ہے یہ m elements کا product ہے یہ کوئی دوسرے n elements کا product ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ same ہو ہے نا ہو سکتا ہے ایک element 10 کا product ہو اور دوسرے element کتنے کا ہو 12 کا product ہو ہو سکتا ہے ایک element کوئی دوسرے elements کا product ہو اور دوسرے element کوئی دوسرے elements کا product ہو تو ہم لکھ سکتے ہیں نا x کے elements x اور y کو ایسے لکھ سکتے ہیں vr یہ s1 سے لے کر sm اور s1 dash سے لے کر sn dash یہ کہاں سے آ رہے ہیں s سے s سے آ رہے ہیں چلو آپ ان کا product لے لو بچے یہ والا x y inverse x تو آپ ایسے ہی لکھو گے s1 s2 and so on sm یہ product ہے کامانے لکھو into جب y inverse کرو گے تو یہ الٹے ہو جائیں گے نا سبھی sn dash inverse پہلے آ جائے گا sn minus 1 dash inverse اس کے بعد آ جائے گا reversal of inverse operation لگے گا into into کیا آئے گا شاباش s1 s1 dash inverse fine s1 dash inverse اب دیکھو ابھی میں نے پرو کیا ہے ایک چیز میں نے پرو کیا ہے کیا پرو کیا ہے کہ اگر s1 کس میں بلانگ کرتا ہے s میں تو میں نے پرو کیا تھا کہ اگر کوئی element s میں بلانگ کرتا ہے تو اس کا inverse بھی کس میں بلانگ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اور گوہر سے دیکھنا i am using another color اس کا مطلب اگر sn dash s کا element ہے تو یہ بھی کس کا element ہوگا s کا یہ بھی کس کا element ہوگا s کا یہ بھی کس کا element ہوگا s کا اچھا یہ تو ہے ہی s کے ہی یہ بھی کس کے elements ہیں s کے تو اس کا مطلب یہ جو total product ہے یہ کتنے elements کے product ہیں n plus m elements کا product کتنے elements کا n plus m اب بلا شک n plus m ہے لیکن n plus m بھی کیا ہوتا ہے finite number ہی ہوتا ہے نا yes sir اس کا مطلب x y inverse بھی کتنے elements of s کا product ہیں finite تو اس کا مطلب x y inverse میں لکھ سکتا ہوں x y inverse is the product of product of finite number of elements of s یدی کوئی element کو اگر ہم لکھ سکتے ہیں finite number of elements of s تو وہ کس کا element ہو جائے گا بسی کے لئے ایسا کون سا set ہے جلدی سے بولو ابھی define نہیں کیا میں نے کون سے set میں finite number of جو کون سے set میں elements جو ہے وہ product of finite number of elements of s ہوتے جلدی سے بولو تو x y inverse کس میں belong کرے گا k میں تو ہو گئے نا پرو میں نے x y کس میں لیا تھا k میں اور پرو کر دیا میں نے x y inverse بھی کس میں belong کرتا ہے k میں تو بس کس کی آواز آرہی بچے اوکی that's fine تو میں نے پرو کیا کر دیا k is by subgroup criterion by subgroup criterion کیا مل گیا مجھے k being subset of g and satisfying the necessary criterion necessary and sufficient condition k کیا ہو جائے گا بولو بچے subgroup subgroup of g اور بچے یہ جو subgroup of g ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں ہم کمیوٹیٹر subgroup of g got it yes اوکی yes سر تو یہی ہے بچے آپ کا کمیوٹیٹر subgroup of g یہی آپ کے سلیبس میں تھا کمیوٹیٹر subgroup of g ہم زیادہ اس کی تھیری نہیں پڑیں گے اس کی تھیری اور بھی لمبی ہے تو اب جب ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا تو نیکسٹ رونڈ میں ہم پھر سے جن جن ٹاپکس میں ڈیٹیل میں جانا ہوگا جتنا آپ کا exam میں ٹائم ہوگا اگر exam آپ کو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو پھر ہم اس کو پھر سے ریوائز کریں گے اور جو ٹاپکس ہم اور پڑھ سکتے ڈیٹیل میں جا سکتے بہت وہ نیکسٹ رونڈ میں جائیں گے اب ہی کے لیے آپ کا کمپلیٹر گروپ جو ہے خلاص اوکی تو سمجھے آپ کمپلیٹر سب گروپ کیا ہوتا ہے چلو آپ دیفنیشن لکھ لیجیے شاید کبھی exam میں پوچھ لے تو دیفنیشن لکھ لو کچھ بیسک ڈیفنیشن ہیں کمپلیٹر سے ریلیٹیڈ لکھو سبھی بچے لکھو لیٹ اے بی بلانگس ٹو جی جی از اگر آپ کو بچے اس کا پروف لکھنا ہوگا نا پروپرلی آپ اپنی سپیٹرم کی بپ سے پروپرلی اس کا پروف لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے آپ کو سمجھا لیا سمجھا رہی آپ کو وہاں سے نوڈ ڈون کر لی بلکل ایسا ہی پروف وہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ وہاں سے لکھ سکتے ہو نو ایشوز لیٹ اے بی بلانگس ٹو جی اینڈ جی از گروپ دین یہ جو پروڈیکٹ ہوتا ہے کون سا پروڈیکٹ یہ والا اے بی اے انورس بی انورس اس پروڈیکٹ کو کیا کہتے ہیں شاباش اس کو کیا کہتے ہیں اس پروڈیکٹ کو کیا کہتے ہیں ہم اگر میں اس کو لکھو اے اور بی کی جگہ میں کیا لکھو آپ کو سمجھانے کے لئے اگر میں ایسے لکھو سی ڈی سی انورس ڈی انورس اس کو کیا کہیں سمجھائیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یا اس کو سمپلی کیا کہتے ہیں یا سمپلی اس کو کہتے ہیں ایک کومیٹیٹر انجی یا کیا کہتے ہیں ایک کومیٹ ایک کومیٹیٹر ایسے پروڈیکٹ کو کیا کہتے ہیں کومیٹیٹر ان جی یا آپ اس کو پورا ایلیمٹس کا نام لے کے کہو یا سمپلی اس کو کیا کہو آپ کومیٹیٹر ان جی لیٹ کرو اب نیکسٹ دیکھو نیکسٹ نیکسٹ لیٹ کرو کہ ایس کے ڈینوٹس کرتا ہے ایس ڈینوٹس تھی سیٹ آف آل کومیٹیٹرز ایس کس کو ڈینوٹ کرتا ہے ایس کے اندر کیا پڑا ہے بچے مطلب جو میں نے ابھی آپ کو لکھایا کیا تھا وہ ایس واز اے بی اے انورس بی انورس سچ دیٹ اے بی بلانگس ٹو جی تو بچے دیکھو جتنے بھی آپ مرضی ایلیمنٹ آف جی لے لو ہر بار آپ کو یہ جو پروڈیکٹ مل رہا ہے یہ آپ کو کیا دے رہا ہے کومیٹیٹر تو کیونکہ آپ جی کے کوئی بھی دو ایلیمنٹس لے رہے ہیں اس کا مطلب کوئی بھی کومیٹیٹر آپ کو مل جائے گا تو جتنے بھی کومیٹیٹر سے وہ سب کے سب کہاں پہ پہ پریزنٹ ہے ایس میں اب آپ لیٹ کیجئے لیٹ کیجئے کہ جی ڈیش جو ہے جی ڈیش کیا ہے ڈینوٹس دا جی کیا ڈینوٹ کرتا ہے سب گروپ آف جی سب گروپ آف کس کا سب گروپ سب گروپ آف جی اس کو جنریٹ کون کرتا ہے اس جی ڈیش کس کو ڈینوٹ کرتا ہے سب گروپ آف جی جس کو کون جنریٹ کر رہا ہے بچے یہ جی ڈیش کیا ہے ابھی جو کے ہم نے پیچھے کیا نا اسی کو میں نے کس سے ڈینوٹ کیا ہے جی ڈیش سے تو اسی جی ڈیش کو ہم کیا کہتے ہیں جی ڈیش اس کال کمیوٹیٹر سب گروپ آف جی اس کو کیا کہتے ہیں کمیوٹیٹر گروپ نہیں کمیوٹیٹر سب گروپ آف جی this is کال کمیوٹیٹر سب گروپ آف جی یا اس کو کہتے ہیں اور یہ نام اس کی یاد رکھنا بچے بہت امپورٹنٹ ہے یا اس کا نام کیا ہے ڈیرائیوڈ یا اس کو کیا کہتے ہیں ڈیرائیوڈ شابش سب گروپ آف جی یا اس کا نام کیا ہے اور it is called as یا اس کو کیا کہتے ہیں بچے اور اس کو یا ہم کہتے ہیں first یا کیا کہتے ہیں اس کو first ڈیرائیوڈ سب گروپ آف جی یا اس کو کیا کہتے ہیں first ڈیرائیوڈ سب گروپ آف جی اس کو ہم کہاں سے ڈیرائیو کر رہے ہیں ایس سے کہاں سے کر رہے ہیں بچے ڈیرائیو ایس سے سمجھا رہے ہیں آپ کو یا سر ہاں اس کو لکھتے کیسے ہیں جی ڈیش کو ان جنرل کیسے لکھتے ہیں شابش ایس ون الفا ون ایس ٹو الفا ٹو اینڈ سو آن ایس ایم الفا ایم سچ دیٹ ایس ای کہاں سے آ رہے ہیں ایس ای کہاں سے آ رہے ہیں ایس سے اور الفا آئی کیا ہو سکتے ہیں یا تو پلس ون ہوگا یا کیا ہوگا مائنس ون کیونکہ کچھ والوں کی پاور ون ہے اور کچھ کی پاور مائنس ون ہے دیکھا نا آپ نے پیچھے اور آئی کس کے بیچ میں لائے کر رہے ہیں ون سے لے کر ایم کے بیچ آئی لائے بیٹوین ون اینڈ ایم تو یہ جو جی ڈیش ہوگا یہی کیا ہے آپ کا this is first ڈیرائیوڈ سب گروپ آپ جی یا اس کو آپ کہتے ہو ڈیرائیوڈ سب گروپ آف جی یا اس کو ہم کہتے ہیں کمیوٹیٹر سب گروپ آف جی is that ok yes sir آپ دیکھو بچے ہم کیا کریں گے suppose میں یہاں پہ جی ڈبل ڈیش لیتا ہوں میں کیا لیتا ہوں جی ڈبل ڈیش تو جی ڈبل ڈیش جو ہوگا وہ کہاں سے ڈیرائیو ہوگا جی ڈیش سے کہاں سے ڈیرائیو ہوگا جی ڈیش مطلب پہلے گروپ کا کام کون کر رہا تھا جب میں نے جی کو ڈیرائیو کیا تھا جی ڈیش کو ڈیرائیو کیا تھا تو گروپ کون ورک کر رہا تھا جی تو مجھے کیا ملا جی ڈیش پھر سے میں سیم وہی پروسس ریپیٹ کروں گا تو جی ڈیش کی ساہیتہ سے مجھے کیا ملے گا جی ڈبل ڈیش پھر میں جی ڈیش کو وہی مانوں گا بیس گروپ وہاں سے کیا مجھے ملے گا جی ڈیش کرتے کرتے مجھے کیا ملے گا جی اگر میں این تک اس کو لے جاؤں تو جی این کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بچے این کموٹیٹر سب گروپ کیا کہتے ہیں اس کو این کموٹیٹر سب گروپ آپ شابش جی یہاں اس کو کیا کہتے ہیں جی این تھ ڈیرائیوڈ سب گروپ آپ جی یہاں اس کو کیا کہتے ہیں این تھ ڈیرائیوڈ سب گروپ آپ جی بچے کسی کو کوئی ڈاؤٹ جو آپ کا جی ہے وہ بیسیکلی جی زیرو ہوتا ہے جو آپ کا جی ہے وہ کیا ہوتا ہے جی زیرو اور ان جینرل جو آپ کا جی این پلس ون ہوتا ہے وہ کس کا ڈیرائیوڈ سب گروپ ہوتا ہے جی این کا کس کا مطلب کیا ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ٹو کس کا ہوگا ڈیرائیوڈ سب گروپ جی وان کا جی تھری کس کا ہوگا جی ٹو کا جی ٹو کا ڈیرائیوڈ سب گروپ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اوکے ان جینرل جو جی این پلس ون ہوگا وہ کس کا ڈیرائیوڈ سب گروپ ہوگا جی این کا اور بچے ان میں پتہ ہے کیا آرڈر ہوتا ہے سب سے بڑا ان میں جی ہوتا ہے جی کس کو کنٹین کرتا ہے جی وان کو پھر جی وان کا سب گروپ کون ہوتا ہے جی ٹو جی ٹو کا سب گروپ کون سا ہوتا ہے جی تھری جی ایسے ہی کرتے کرتے لاسٹ پی آپ کا کیا ہوتا ہے جی این یہ جو سیریز بن رہی نا یہ اس سیریز کو کہتے ہیں جس اس کال ڈیرائیوڈ سیریز اب جی جس اس کال کیا کہتے ہیں اس کو جس اس کی ہے جس اس اس کال اس نے اس س خون جے ڈیٹو ہو گا ہنجی بچے جی ڈیٹو ہو گا اسے ہوں گے اس ٹو زیرام بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتاتا ہوں یہ جہñas جی ڈیٹو ہوں گا جی ڈیٹو بسیکلی کہا سے ہم جنریٹ کریں گے جی وان سے بسیکلی جو ایس ہوگا ایس کیسے ڈیفائن ہوگا اس کیس میں اس والے کیس میں جی ٹو کے کیس میں اس کے لئے جو ایس ہم لیں گے وہ کس طرح کا ہوگا اے بی اے انورس بی انورس سائج دیٹ اے بی کہاں سے آئیں گے جی ون سے جی ون سے ٹھیک ہے اور پھر جو جی ٹو ہوگا وہ بسیکلی اس ایس کے ایلیمنٹس کا پروڈیکٹ ہوگا ایس آئیز بلانگ سمجھائی بسیکلی ڈیفرینس کس کا ہے پہلے ہم جی لیتے تھے یہاں پہ اے بی کہاں سے آتے تھے جی سے جی ون کے کیس میں اب جی ٹو کے کیس میں جو ایس کے ایلیمنٹس ہے وہ کہاں سے آئیں گے جی ون سے جی تھری کے کیس میں ایس کے ایلیمنٹس کہاں سے آئیں گے جی ٹو سے جی فور کے کیس میں ایس کے ایلیمنٹس کہاں سے آئیں گے یہ سر آپ کو دیکھنے کے لئے اس کیا سر اس کیا سر ہے شبت لئے لئے اس 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 بچے وہ آئیں گے نا آپ کے ہاں وہ جو میں نے لیا نا یہ جو لیا نا میں نے ایس ون آل فا ون وہ جرنل وہ جرنل نوٹیشن ہے اس کی وہ جرنل نوٹیشن ہے ہاں ہاں وہ جرنل نوٹیشن ہے اس کی اس دیٹ اوکے بچے میں نے اس کا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ بھی کیا ہے میں یو ٹینل پہ ڈال دوں گا اگر کسی بچے کو یہاں پہ کلیر نہیں ہوا ہے وہاں بھی ایک بار آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جائے گا یو ٹیوب کا لنک میں گروپ میں شیئر کر دوں گا آگے بھی جو آپ کے فرینڈز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ٹھیک ہے جو کلاس میں پریزنٹ نہیں تھے اوکے تھینکیو سو مچ تھینکیو سو مچ